بونجورنو آداب آج ہم دنیا کے مشہور تری پیسا ٹاور دیکھنے کے لیے روم سے پیسا بائی ٹرین جا رہے ہیں جس کا فاصلہ روم سے 350 کلو بیٹر ہے یہ صبح کے ساتھ بجے کی فاس ٹرین ہے یہ تقریباً دس بجے تک پیسا پہنچا دے گی ورنہ دوسری ٹرینوں میں پانچ گھنٹے لگتے ہیں یہاں پر ڈبل ڈیکر ٹرینیں بھی ہوتی ہیں ٹریولنگ بہت کمفرٹ ہے باہر کے خوبصورت نظارے ہیں زیادہ تر سی ویوز ہیں پیسا اسٹیشن سے پیسا ٹاور تک تقریباً آدھے گھنٹے کی واک ہے اسٹیشن میں ایک چائنیز ماں بیٹی مل گئی وہ بھی ٹاور جا رہی تھی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے مگر چائنیز ماں کی سپیٹ اتنی تیز تھی کہ ہمیں اس کے ساتھ چلنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا اور سانس بے کابو ہو جا رہی تھی جان ہے تو جہان ہے تو ہم نے ان کے ساتھ چلنا ترک کیا اور خرامہ خرامہ اطراف کے مناظر سے لست اندوز ہوتے ہوئے منزل مقصود کی طرف چل پڑے ایک صاحب سے راستہ پوچھا لوگ ایک یا دو کتے پالتے ہیں اس اٹالین نے چار کتے رکھے ہوئے تھے جب اس سے راستہ پوچھا تو اس سے زیادہ اس کے کتے راستہ بتانے کو بیتاب تھے ایک کتہ اچھل کر میرے سینے پر آیا میں اس بارفتگی سے لڑکڑا گیا اور فوراں ان سب کو شکریہ گراسیاس اور بائے کہا اور ہم بلاخر آرنو ریور بریچ گراس کر کے پیسا ٹاور پہنچ گئے جس کو دیکھنے دنیا بڑھ سے روزانہ ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں ہم نے آن لائن ٹکٹ پرچیس کیا ہوا تھا جس میں انٹری ٹائم ایک بجے کا تھا اور اس وقت تقریباً گیارہ بج رہے تھے تو ان دو گھنٹوں کو درمیان اطراف میں خوب گھوما اور یادگار تصویریں بنائی پیزا کھایا جو ان کی ہی ایجاد ہے یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جتنے بارش یا چٹے بابے ہیں ان میں سے اکثریت نے جوانی میں مستصر حسین تادر صاحب کے رومانی سفرنا میں پڑھے اور سو جتن کر کے کافرستان پہنچے اور کریڈٹ گوز ڈو تادر صاحب یہ وہ خوبصورت چرچ ہے جس کے گھنٹہ گھر کے لیے ٹاور کی تعمیر ہوئی تھی اگر لیننگ ٹاور کا ٹکٹ ہے تو اس میں انٹری بلکل فری ہے اس میں نے اس کے لیے اگر اگر کی تیزی رلی لیتی بہنگی لیتی سا لیتی سن نا پڑھ لیتی دیکھ سن نا پڑھ لیڈ سا لیتی سن نا پڑھ لیتی سن نا پڑھ لیتی س اللہ ملکل فری ہے 355 کلومیٹر دور ہے اس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ شورت اس کا تیڑا پن ہے اس کو دیکھنے کے لیے دنیا برچ سے روز آگا ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں وزیٹ کریں اوکے لیٹس گو یہ ہم پیسہ ٹاور کے اندر آج کے ہیں اس ٹاور کی فاؤنڈیشن 1173 میں رکھی گئی اور 1372 میں یہ ٹاور مکمر ہوا اس کی کنسٹریکشن میں دو سو سال لگے ڈیلے ہونے کی وجہ آپس کی جنگیں رہی اس ٹاور کے بننے کی وجہ بہت دلچسپ ہے کہ پیسہ اور فلورنس ان دونوں شہر میں بلکل نہیں بنتی تھی اور اکثر ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں اس لیے اپنے شہر کو فلورنس سے زیادہ خوبصصت بنانے کیلئے چرچ کے ساتھ گھنٹہ گھر کے لیے یہ ٹاور بنایا گیا ٹاور کے اوپر ساتھ بڑی گھنٹیاں رکھی گئیں وہ یہ ہم پر پہت چکے ہیں پیسہ سٹی دنیا کے مشہور سائنزان گلیلیوں کی جنب بھومی بھی ہے ان کی وجہ شہرت کی وجہ کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گول ہے جبکہ اس کے برعکس مذہبی حلقوں کا عقیدہ تھا کہ زمین ڈوٹی کی معنی چپٹی ہے اس سچائے پر گلیلیوں کو سزا بھی ہوئی تھی ارستو کی تھیوری تھی کہ اگر انچائی سے ہلکا اور بھاری پتر زمین پر پھیکا جائے تو بھاری پتر پہلے گرے گا مگر گلیلیوں کا کہنا تھا کہ دونوں پتر ایک ساتھ زمین پر گریں گے اس لیے گلیلیوں نے اسی مقام سے یہ تجربہ کیا اور دونوں پتر ایک ساتھ زمین پر گرے اس طرح گلیلیوں نے اٹھارہ سو سال بعد ارستو کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا اس وقت گلیلیوں کی عمر صرف پچیس سال تھی نائنٹین ایٹی سیون میں یونسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈیکلیئر کیا اور اس کو میڈیول ورلڈ کے سیون ونڈرز میں سے ایک کہا اس ٹاور کی ہائٹ فیفٹی فائی پائنٹ ایٹی سکس میٹر ہے یہ ٹاور گیارہ سال نائنٹین نائنٹی تھری سے ٹو تھاؤزن ون تک بند رہا اور اس کی ریکنسٹیکشن ہوئی اور اس کا جھکاؤ چار ڈگری کم کر دیا گیا اس ٹاور کے جھکنے کی بڑی وجہ اس کی فاؤنڈیشن کے نیچے کی بہت نر مٹی ہے مگر اسی نر مٹی کے وجہ سے ہی یہ ٹاور چار زلزلوں سے محفوظ رہا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور دعویٰ ہے کہ یہ ٹاور آنے والے تین سو سالوں تک محفوظ ہے اب یہ گھنٹیاں تقریباً سو سالوں سے خاموش ہیں کیونکہ ان کی آواز سے ٹاور گر بھی سکتا ہے بلکل صحیح جیسے گروہ تانسین اپنی گائیکی سے گلاس توڑ دیتے تھے ناو ٹائم ٹو گو بیک اس ٹاور میں ٹو نائنٹی فور سیلیاں ہیں اور ایٹ فلورز ہیں ابھی تو سانس نہیں پھول رہا مگر جب اوپر چل رہے تھے تو بہت سانس پھولا تھا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیئر بائی عدیو بائی